اسلام علیکم ایک نیو ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ویکنڈ اچھا گزر آگا آج منڈی ہے موسیلی لوگ آفیس کے کاموں میں بیزی ہوں گے آج کا ویلوگ بنانے کا مقصدی ہے کہ میں کچھ لیل پچھلے کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر سپیشلی کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں کہ دو یوٹیوبرز کی اپس میں کوئی فائٹ ہونے والی ہے بوکسنگ فائٹ اچھی بات ہے وہ فائٹ کریں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ان میں کتنی سٹرنٹ ہے کتنا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور کتنا ایک دوسرے کے اگینس ہو جا کے پہلے تو ویڈیوز بنا رہے تھے کہ اس کے پر کانٹروورسی سٹارٹ ہوگی کہ دوسرے کو وہ پیڈ پرموشن کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کسی نے پچاس لاک لیا ہے کسی نے دس لاک لیا ہے کسی نے پندرہ لاک لیا اور یہ وہ اس طرح کی کانٹروورسیز ہیں جو اس کا تعلق مجھ سے بلکل بھی نہیں ہے میں ان چیزوں کے طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا ہوں میں آپ کو ایک سمپل سی چھوٹی سی ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بوکسنگ فائٹ تو کرنے جا رہے ہیں دونوں کی اپنی جمز بھی ہیں آپ کو تھامنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا میں کن دونوں کی باتیں کروں ایک میں رجب علی اور ایک میں انیس علی کی بات کروں رجب بارٹ اور انیس علی کی بات کروں دونوں کی اپنی جمز ہیں دونوں جم کو اون کرتے ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ ٹریننگز دیکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن دولش والی بنا کے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بڑا بوکسر کوئی بھی نہیں ہے ہم بہت بڑے بوکسنگ میچ کریں گے ہم دون ایک دوسرے کو نہ مار دیں گے بس یہ کر دیں وہ بھول گئے ہیں بھائیو خدا کے لیے سوچو سمجھو تھوڑا سا ریسرچ کر لو بوکسنگ کا اور جم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے میں پچھلے بارہن سال سے بوکسنگ کی انڈرسٹری سے ہوں میں بوکسنگ کی اوکپنٹس بنا کے سیل کرتا ہوں پورے دنیا میں میں ایک برینڈ کے ساتھ کام کرتا رہوں پھر اب اپنا کام کر رہوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انیس علی ایک جم کے اندر شاید اس کی اپنی جم تھی اس میں وہ ایک پنچنگ بیک بوکسنگ بیک کے اوپر ٹریننگ کا رہا تھا بوکسنگ بیک کو پنچ کا رہا تھا جب میں نے چیز دیکھی تو میں خودی سمجھ سمجھ گیا کہ بوکسنگ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اصل میں جو بوکسنگ کے گلوز اس نے پہنے ہوئے تھے وہ ٹریننگ گلوز نہیں تھے وہ تھے پروفیشنل گلوز جو بیک کے اوپر ٹریننگ کرتے ہیں جن پروڈکٹ سے وہ ہوتے ہیں بیک گلوز جو موسیلی سکس اوز اور سیمن اوز میں آتے ہیں کیونکہ بوکسنگ گلوز اوزیز میں چلتے ہیں اب بیک گلوز ہوتے ہیں وہ سٹینڈر سائز ہوتے ہیں ایفرون کن ویر سیم گلوز مطلب جس نے بیک پر ٹریننگ کرنی ہو وہ سیم ہوتے ہیں پھر اب جب تھوڑا ہی سے پروفیشنلزم کی طرف جاتے ہیں وہ جب بیک گلوز ہوتے ہیں آپ کے آپ مجھے بیک گلوز سے ٹریننگ گلوز کی طرف آ جاتے ہیں ٹریننگ گلوز کیا ہوتے ہیں ٹریننگ گلوز ہوتے ہیں جو پینکے آپ فوکس ماسٹر ہوتے ہیں ایک تو بیگ ہوتا ہے بیگ پر ٹریننگ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے فوکس ماسٹر وہ آپ کو فوکس کرواتا ہے آپ کا پنچ جو ہے جا کے اسکلِ فوکسch جو پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے لگے اس کے لئے ٹریننگ گلوز ہوتے ہیں میں آپ دکھا تا ہوں میرے پاس کچھ گلوز پڑھ رہا ہے سوری یہ ریلیونٹ تو میں نہیں ہیں یہ فیمیلز کے ہیں یہ گلاوز نہیں کچھ یہ ہیں ٹریننگ گلاوز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریننگ گلاوز ہیں اور ان کے آگے مولڈ چاک کریں کتما سخت ہے اب یہ کون سے ہیں یہ ٹریننگ گلاوز ہیں یہ سائزز میں آتے ہیں اب یہ سائز کون سے ہے میں آپ کو یہ دکھا ہوتا ہوں اس پر نہیں لکھاوا سائز اس پر بھی نہیں ہے میں دوسری پہن پہ دیکھتا ہوں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں ٹریننگ گلاوز کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا سائز منشن ہے کیا لکھا پہ ہے ٹین اونز ٹیک ہے یہ ٹین اونز گلاوز ہوتے ہیں یہ ٹریننگ گلاوز ہیں اب یہ ٹریننگ گلاوز ہوتے ہیں یہ فوکس ماسٹر فوکس میٹس اور فوکس کے لئے ہوتے ہیں رنگ میں یہ گلاوز نہیں ہوتے ہیں رنگ کے گلوز تھوڑتے ہیں وہ پروفیشنل گلوز ہوتے ہیں رنگ میں جن کا فرنٹ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے اور بیکس تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں سو ان کا میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف فرصف کو انٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے یہ باکشن فائٹ کرنے تو نہ کریں یا کسی اچھے باکسنگ کوچ سے جا کے پرل اپنے ٹریننگ لیں آپ کو پتا چلنا چاہیے وہ کیپ میٹس کیسے یوز ہوتے ہیں باکشن کیپ میٹس کیسے یوز ہوتے ہیں آپ نے شورٹس پہننی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے باکسنگ شورٹس کون سے پہننی ہے باقی سیکنڈ جو بڑٹ صاحب ہیں بڑٹ صاحب کا بھی اپنا جم ہے ان کے بیچے خاصے مسلس ڈولش ہولے ہیں اور بہت وہ مشہور ہیں لیکن ان کو میں نے ٹریننگ کرتے پہ نہیں دیکھا ایڈونڈ نو کہ ان کو آئیڈیا ہے باکسنگ کا یا نہیں ہے کیونکہ میں نے جس بندے کو دیکھا ہے ان اس کے بارے میں بتایا ہے اب دوسرے کے بارے میں کوئی کوٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو پکتا ہے کہ نہیں پتا در وائز جیم اور باکسنگ دو دفرنٹ چیزیں ہیں دو مختلف چیزوں کو ملا کے ایک کیا ہوگا کہ آپ نون پروفیشنل فائٹ کر رہے ہیں یہ پروفیشنل فائٹ نہیں ہے نون پروفیشنل نون پروفیشنلزم میں جب جائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کیا کریں گے آپ اگلے کے ناک پر موقع ماریں گے آپ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ناک پر سائٹ پر موقع مارتے ہیں ٹھیک ہے آپ فرنٹ پر نہیں مارتے ہیں ایک تو آپ نون پروفیشنل ہیں اوپر آپ ایک دوسری سے کیا کہہ سکتے ہیں اتنے تپے میں ایک دوسری کے اوپر تو آپ ایک دوسری کا تو کیمہ کر دیں گے تو آپ بوکسنگ فائٹ تھوڑی کریں گے آپ تو وہ ایک دوسری کو سچ میں مارنا شروع کر دیں گے یہ کہ آپ نے سب سے پہلے سکیورٹی محیر سوری پروٹیکٹیو محیر سکے لئی ہیں آپ نے گم شیلڈ یوز کی اپنے موہ میں نہیں تو انسلی آپ کو مکا مارے گا آپ کے دان ٹوٹ جائیں گے بڈ سب مکا مارے گے بڈ سب مکا مارے گے بڈ سب کے دان ٹوٹ جائیں گے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا محیر سکے لئی ہیں آپ بوکسنگ کر رہے ہیں جی اپنے اکپنٹسو دکھائیں بھائی اپنے آپ کو پہلے گروہ کریں اپنے آپ کو پہلے ٹرین کریں کہ آپ بوکسنگ فائٹ کر رہے ہیں ایک جو ہے وہ سکردو گومنے چلا گیا چار دن پہلے پانچ دن کے بعد ان کے فائٹ ہے اور ایک سکردو گومنے چلا گیا اتنا کونفیڈنٹ یار اور دوسرا جو ہے وہ اسلامباد کے چکر لگا رہا تھا کسی وجہ سے یار تھوڑا سا آپ ایک پروفیشنل فائٹ کر رہے ہیں اٹلیس ایک ویک پہلے آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں اپنے آپ کو آپ ریلیونٹ کریں اس چیز کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا جی بوکسنگ ہے ہمارے ڈولو شولے بہت ہیں ہم نے بس رنگ میں جانا ہے بلو پہنے ہے گروہ شکرد مارنا شروع کر دینا ہے بھائی ایک دیفعہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں بوکسنگ کا ڈولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بوکسنگ کا ڈولوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے بوکسنگ ڈفرنٹ چیز ہے ڈولے ریسلنگ میں یوز ہوتے ہیں بوکسنگ میں یوز نہیں ہوتے ڈولے جو ہیں وہ آپ کی سٹرنٹھ ہے آپ کی پاور نہیں ہے آپ ڈولوں سے سمان اٹھا سکتے ہیں کسی کو مار نہیں سکتے آپ ان وجوہات کی بنا پر میں آپ کو بارا پر یہ مشہورہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا کسی کوچ سے ٹریننگ لے لیں آمیر خان کے اکیڈمی ہے لاہور میں جہاں پہ میں نے سمان سپلائی کیا تھا پروڈکٹ سپلائی کی تھی ایک ہے برینڈ ہے ان کا ان سے جا کے تھوڑی ڈریننگ لے لیں ان سے سیکھ لیں کہ بھائی ہم نے ٹریننگ میں جانا ہے ہم نے رنگ میں جانا ہے ہم نے ایک دوسرے سے فائٹ کرنی ہے تو ان میں کیا چیز ریلیمنٹ ہے ہمارے کیا چیز ریلیمنٹ نہیں ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہی تھا بنا یہ ویڈیو ملنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ دونوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ بھائیو آپ پہلے ایک دفعہ ایک دفعہ جا کے اپنا ٹریننگ سیشن لیں کسی پروفیشنل کی سے جب آپ ٹریننگ لے لیں گے کچھ دنوں کی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اپنی لائف کا کتنا بڑا گلڈیسین لیا ہے گلڈیسین اس لیے کہ جب آپ ریلیمنٹ کسی چیز کے ریلیونٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس چیز کو کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کا گلڈیسین ہی کاؤنٹ ہوگا وہ آپ کا پوزیٹیو ٹرین اکاؤنٹ نہیں ہوگا میں آپ کے دونوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں دونوں اپنے ہی پروفیشن میں ہیں دونوں گیمرز ہیں دونوں کی جیمز ہیں میں بھی کچھ عرصے سے جیم میں نہیں جا سکا کچھ جواتی بنا پر لیکن جیم جانا بہت اچھی بات ہے جیم میں ٹریننگ کرنا دولے شلے بنانا سب کچھ کرنا لیکن پلیز گیمز کو سمجھیں بوکسنگ جیم ریسلنگ کراتے MMA یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہر چیز کا اپنا ایک ہوتا ہے جیسے پانی پانی کے اپنی پیاس ہے پانی پیئے اب پیاس بوجھ جائے گی لیکن آپ دود پیئیں گے تو پیاس بسرانی بوجھ جائے گی جب پانی بوجھ جاتا ہے آپ اس کے طرح آپ اگر میٹھے کھانے کا شوق ہے تو میٹھے میں کسٹرڈ ٹریفر لیں گے اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا کھیر فیڑنے لیں گے اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا اسے طرح ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہے اپنی چیز کی اپنی ایک گریفٹی ہے اپنی جگہ ہے تو جب ایک چیز ریلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے تو فرس فائٹ آپ کے آپ دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ایک سرکپنٹ کے ضرورت ہوئی تو میں آپ کو پروفائیڈ کروں گا لیکن پلیز بی ریلیمنٹ فائٹ سے پہلے چلیں یہ فائٹ تو میں بھی میں لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں میرا آپ سے کسی سے کون ٹیپ بھی نہیں ہے تو اگر کوئی آپ ویڈیو دیکھ لے تو میں آپ سے یہ مشروع دوں گا کہ نیکس ٹیم کوئی آپ میچ رکھیں تو ریلیمنٹ رکھیں آپ جیم کا ویٹ لیفٹنگ کا رکھ لیں میچ رکھ لیں دھم کا پنجا لڑائی کا میچ رکھ لیں اسی طرح کے میچ رکھ لیں لیکن جو چیز ریلیمنٹ ہے آپ سے اس کا میچ رکھیں اس کی فائٹ کریں نہ کہ آپ جم کے ہیں اور کہیں جی کرکٹ میں آ جائیں کرکٹ کھے رہے ہیں تو آپ چینج بوکسنگ میں آ جائیں بوکسنگ کھے رہے ہیں آپ کہیں جی ہمیں میں آ جائیں سب ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہر چیز کے اپنے ڈومین ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اور مزید ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ میں ویسے بندہ تو ٹیکنیکل ہوں اور مطلب ٹیکنولوجی ایک آممرس ان چیزوں سے ڈیفرنٹ ہوں باٹ کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ دو ارئیلیمنٹ بندے اپنے آپس میں فائٹ کر رہے ہیں دونوں کا آپس میں کوئی مے لی نہیں ہے ایک ویملی ویلوگنگ سے اور ایک آرے لکنگ سے ہے تو من سوچا کہ تھوڑا سن کو ٹپس دے دوں کہ فائٹ کریں بشک کریں لیکن ریلیونٹ ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی پریز لائک کیجئے کا شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے کا تاکہ نزید اچھی چھی ویڈیو آپ تک چلدی پہنچ دیں stay tuned good luck bye